عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وآہل بیتہ وضریاتہ اجمعین والعاقبت للمتقین قال اللہ تبارک و تعالیٰ في كلامه المجید في سورة العراف بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعِمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْأَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم مولا يَسَلِّ وَسَلِّم دائمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلْ لِهِمِ رَبِّ شَرَحْ لِصَدْرِ وَيَسْلِّ عَمْرِ وَحْلُ لُقْدَةً مِّن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ الحمدللہ اس سے قبل ہم سورة العراف کی اکتالیس فورٹیون آیات کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں اور آخیر میں جو گفتگو جاری تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا نقشہ بیان فرمایا کہ آج یہ لوگ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں اور اپنے سے گدشتہ جو کفر پہ مرے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ وہ ہدایت پہ تھے اس لئے ہم انہی کی پیروی کرتے ہیں تو جہنم میں ایک دوسرے پہ لعنت ملامت کریں گے اور تمنا کریں گے کہ ہم سے پچھلے لوگوں کو زیادہ دگنا عذاب ہو تو اسی بات کو اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کے لئے پھر جہنم ہی ٹھکانا ہے وہ جنت میں ہرگز بھی داخل نہیں ہو سکیں گے اور فرمایا کہ پھر جہنم ان کے لئے بچھونا بھی ہے اور جہنم ان کے لئے ان کے لئے اوڑنے کا سامان بھی ہے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ پھر مومنین کی شان کو بیان فرمایا جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ دونوں باتوں کو ساتھ ساتھ بیان فرماتا تاکہ امید بھی اور رجع بھی اور خوف بھی ساتھ کا ساتھ رہے معاملہ کہ انسان خوف کی وجہ سے اللہ کی حکم کی طرف آ جائے اور گناہ کو چھوڑ دے یا امید کی وجہ سے جنت کی امید میں اللہ کی طرف آ جائے اور نیکیاں کرنا شروع کر دے تو فرمائے کہ وَالَّذِينَ آمَنُ وَرْجُوَوْا وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُ السَّالِحَاتُ انہوں نے نیک عامال کی ہے لَا نُقَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وَسَحَا تو ہم کسی جان کو اس کے طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتے ہیں تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا ہے وہ کہ اس دنیا کی زندگی میں ایمان لاکر انسان امتحان میں افتلا ہوتا ہے لیکن وہ کوئی ایسا جان توڑ امتحان نہیں ہے کہ انسان اس کو برداشتی نہ کر سکے اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے بعد اسلام کو قبول کرنے کے بعد کچھ آزمائش رکھتا مگر اتنی ہے کہ اس کو ایک جان برداشت کر سکتی ہے اس لئے اس دنیا کے اندر اہلِ ایمان کی بہت بڑی تعداد ہے ظاہر سے بات ہے جو برداشت کرتی ہے تب ہی تو اہلِ ایمان ہیں اولائی کا اصحاب الجنہ تو اس تکلیف کو برداشت کرنے کے وجہ سے جو رب نے ازمائش کے طور پر ان پر رکھی ہے تو اسی وجہ سے وہ جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے پھر اہلِ جنت کی ایک اور اللہ تعالیٰ علامت کو بیان فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍ تَجْرِ مِّن تَحْتِهُمُ الْأَنْحَار ایک دوسرے پر تانہ ذنی کریں گے اگلے پیشلوں پر پیشلے اگلوں پر کہ انہوں نے ہمیں گمرا کیا انہوں نے ہمیں گمرا کیا ان کو دگنا عذاب کر دے تو فرما کہ اہلِ جنت اس میں ہمیشہ رہیں گے اور پھر بچھلی تغازوں کی وجہ سے انسان کی دلوں میں میل کچیل آ جاتا ہے بغس پیدا ہو جاتا ہے کینہ پیدا ہو جاتا ہے انسانی فطرت ہے اس کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ فرما دا جنت میں ہم وہ بھی نکال دیں گے